مجھتے بھی چشم کریں ایمین یا آتا کر رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونسلم علی رسول کریم حاضرین اگرامی امام ترمزی رضی اللہ تعالی اپنی جامعے میں حضرت سیدنا صوبان بن بجدد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلمن کوئی مسلمان بندہ جب صبح میں اور شام میں تین بار یہ کہے رویت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہ میں راضی ہو چکا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے اور اسلام کو دین ماننے سے میں نے اسلام کو دین قبول کر لیا اسلام ہی دین ہے و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ومولا احمد مختار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے میرازی ہو گیا یہ ورد جو کوئی بندہ صبح میں تین بار اور شام میں تین بار یعنی فجر کے بعد تین بار اور مغرب کے بعد تین بار یہ ورد پڑے گا تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیتا ہے کہ خیامت کے دن اس بندے کو خوش کروں خیامت کے دن اس بندے کو راضی کرنا خیامت کے دن اس بندے کو خوش رکھنا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیتا ہے کان حقا علی اللہ ایو رضیہو یوم القیامہ کتنی بڑی نبید ہے کتنی بڑی خوش خبری ہے اور خوش خبری دینے والی حسنی کتنی بڑی ہے اللہ کے بعد کوئی سب سے افضل و عالی ہے تو وہ ہے جس کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی وہ آخا و مولا خوش خبری دے رہے ہیں غور کرنے کا مقام ہے کوئی سچا ہمارا بھائی ہمارا معاصر ہمارا ہمسر ہمارے زمانے والا کوئی سچا آدمی کوئی خوش خبری دے دے بھائی یہ کرو یہ ہوگا ہمیں اقین ہو جاتا ہے یہ سچوں کے سلطان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے بادشاہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سچائی ہے تو وہ میرے حبیب کے صدقے میں ہے وہ آخا خوش خبری دے رہے ہیں روایت صحیح ہے جامعہ ترمیزی میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے اور کئی صحابہ سے مر بھی ہے یہ روایت کوئی مشکل نہیں سوچی آپ تین بار یہ ورد صبح میں تین بار تین ہزار بار نہیں تین سو بار بھی نہیں تیس بار بھی نہیں دس بار بھی نہیں تین بار ایک منٹ بھی نہیں ہوگا ورد ختم ہو گیا اور شام میں مغرب کے بعد تین بار ہزار ہزار مصروفیتوں میں رہنے والا بھی بہ آسانی اس پر عمل کر سکتا ہے اتنی آسانی سے مل کیا رہا ہے کہ خدا اپنے رحمت پر لازم کر لیتا ہے اس بندے کو خوش کرنا خیامت کے دن سب سے زیادہ خوف تو خیامت کہی تو ہے مسلمان کو ڈر ہے تو سب سے بڑا خیامت کے دن کا ہے کہ خیامت کے دن میں تباہ نہ ہو جاؤ خیامت میں میرا خدا مجھ سے مو نہ مول لے خیامت میں مصطفیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے خیامت میں میرا خدا مجھ سے راضی رہے خیامت میں خدا تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو خیامت میں خدا تعالی مجھ سے مجھے دور نہ کر دے یہی تو سب سے بڑا ڈر ہے اور یہ حدیث کہتی ہے کہ اس ورد کے سمرے میں اس ورد کے نتیجے میں ملے گا کیا اے بندے اتنے مختصر عمل سے خدا کو راضی کر لے خیامت کے دن خدا تمہارا کو تانا تجھے راضی کرے گا کان حقا علی اللہ اَن يُرَضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب اس میں سرکار عدد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے اس میں رضیت باللہ ربن وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَةً ماذا روایتوں میں وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَةً تو علماء اسلام نے محدیثین کرام نے فرمایا کہ دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے لئے وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولا وہ روایت جس میں لفظ رسول آیا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا وہ روایت جس میں لفظ نبی آیا ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا تو حضرت امام منذری رضی اللہ تعالیٰ نے الترغیب و ترہیب میں اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ نے الاذکار میں فرمایا کہ دونوں کو جمع کرنے دونوں لفظ کیونکہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولا میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے سے اور اسلام کو دین ماننے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے سے یہ اب یہاں لفظ سیدنا بھی نہیں ہے روایت میں مگر ہمیں تعظیم رسول کا تخاذہ یہ ہے کہ سیدنا کا لفظ وہاں ضرور بڑھائیں لفظ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سیدنا بولے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے ہماری عزت ہے کہ جو رسولوں کے سلطان ہیں جو حجدہ ہزار عالم کے سردار ہیں انہیں ہم سیدنا کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم حقیر و فخیر ہیں مسلمانوں میں سب سے چھوٹے درجے کے مسلمانیں ہمارے بھی سردار ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی تشریف ہے ہمارے لئے بہت بڑا اکرام ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کو اتنے بڑے آخا کو خدا کا کرم ہے کہ یہ کہنے کا ہمیں اجازت مل گئی کہ تو بھی رسولوں کے سلطان کو اے رسولوں کے غلام اے غیر رسول اے گناہگار اے سیاہکار تو بھی رسولوں کے سردار کو اپنا سردار کہہ لے یہ تشریف ہے یہ کرم ہے ورنہ ہم کہاں حضور کہاں چاہے نسبت خاک رابعالم پاک تو ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں ایسے روایتوں میں لفظ سیدنا مذکور نہیں ہے ہمیں لفظ سیدنا سیدنا کو شامل کر لینا چاہیے رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں ورسولا یہ صبح میں تین بار یعنی فجر کے بعد تین بار اور مغرب کے بعد تین بار جو اس ورد پر عمل کرے گا یہ وظیفہ پڑھے گا سبحان اللہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے موت آ گئی تو اس کے خیامت صغرہ خائم ہو گئی تو سرکار فرماتے ہیں ملے گا کیا ہا ہا کان حقا علی اللہ ان یرزیہو یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیتا ہے کہ اس بندے کو خیامت کے دن راضی کروں میں کہ دیکھئے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یہ روایت بعض چیزوں کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے رضیت باللہ اللہ کو رب ماننے سے راضی ہو الہ کا لفظ نہیں ہے مالک کا لفظ نہیں ہے خالق کا لفظ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالی الہ ہے خالق ہے مالک ہے رضیت باللہ الہ رضیت باللہ خالقا رضیت باللہ مالکا رضیت باللہ رازقا رضیت باللہ مولا اللہ تعالی کو میں مولا ہوں ماننے سے راضی ہو گیا خالق ماننے سے راضی ہو گیا راضی مولا یہ الفاظ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے اسمائے حسن اللہ کے ہیں یہاں یہ ایک لفظ لیا گیا ہے رب رضیت باللہ ربا اس کے بے حساب مسئلہ تے ہوگی کیونکہ کلام خدا و رسول کا ہے شریعت خدا و رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے جو سمجھ میں آتا یہ ہے کہ یاد رکھنا یہ انسانیت سے جب روزِ مساق میں اہد لیا گیا پوچھا گیا تو اس وقت الہ کا لفظ نہیں لیا گیا تھا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ایسا نہیں پوچھا گیا کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں بے شک وہی الہ ہے وہ رب ہی الہ ہے وہ خالق ہی الہ ہے وہ مالک ہی الہ ہے وہ جس نے محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ بنایا وہی الہ ہے مگر اس نے یہاں آیت میں ان الفاظ کو استعمال نہیں فرمایا ان ناموں کو نہیں لیا لیا تو لفظِ رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ جو پوچھ رہا ہے کس سے پوچھ رہا ہے بندے سے کون بندے ملائکہ بھی اس کے بندے جنات بھی اس کے بندے انسان بھی اس کے بندے مگر یہ جو پوچھ رہا ہے کس سے پوچھ رہا ہے کون بندوں سے کن بندوں سے انسانوں سے اس سوال میں مخاطب ملائکہ نہیں ہے جنات نہیں ہے ہے وہ رب العالمین خدا کی خسم وہ جنات کا بھی رب ہے وہ ملائکہ کا بھی رب ہے وہ ہر شئے کا رب ہے وہ ہر مخلوق کا رب ہے مگر یہاں سوال صرف اور صرف بنی آدم سے ہے انسانوں سے ہے اس میں ہماری تشریف ہے تقریم ہے کہ اللہ تعالی انسانوں سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جیسا سوال کرنا چاہیے تھا اللہ سوال کر رہا ہے ایسا نہیں پوچھا کہ کیا میں رب العالمین نہیں ہوں اگر یوں پوچھتا تو کیا وہ سوال صحیح نہیں بات صحیح نہیں ہے کیا میں عرش کا رب نہیں ہوں وہ رب العرش بھی ہے یوں نہیں پوچھا کیا میں انسو جن کا رب نہیں ہوں یوں بھی نہیں پوچھا کیا میں رب ملائکہ نہیں ہوں یہ بھی نہیں پوچھا کیا میں رب نہیں ہوں یہ بھی نہیں پوچھا پوچھا تو یوں پوچھا ہمیں جمع کر کے صرف انسانوں کو سامنے رکھ کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں رب ہوں اور تمہارا نہیں ہوں کیوں نہیں ہم گواہ ہو گئے تو ہی ہمارا رب ہے تیرے سوائے کوئی رب نہیں تو رب محمد ہے تو رب نور محمد ہے تو تو نور محمد کا بھی رب ہے ہر شیئے کا تو ہی رب ہے بلا شہدنا کیوں نہیں مولا کیسے نہیں ہو سکتا تو ہی رب ہے ہمارا شہدنا ہم نے تو دیکھ لیا جان لیا مان لیا کہ تو ہی رب ہے تو یہاں اہد لیا گیا تھا روز مصاق میں اہد لیا گیا تھا اسے یہاں آنے کے بعد بہت سے بندے بھول گئے اس اہد کو بھول گئے بہت سے بندے بھولے ہی نہیں حضرت زنون مصری سے پوچھا جاتا ہے اس اہد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اَنَّهُ فِي أُوْذُنَيَّهَا تَائِنِ الْآنِ اب بھی وہ آواز گوج رہی ہے میرے کانوں میں یا کوئی نبی نہیں ہے یا کوئی صحابی نہیں ہے انبیاء اور صحابہ کی یہ غلام ہیں اب صحابہ کی شان کس قدر بلند ہوگی پھر انبیاء تو انبیاء ہیں مرسلین تو مرسلین ہیں ان کی یقین ان کے شہود کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اَنَّهُ فِي أُوْذُنَيَّهَا تَائِنِ الْآنِ وَعَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جو پوچھا گیا وہ اب بھی میرے کانوں میں وہ آواز گوج رہی ہے یعنی وہ عالمِ ارواح سے میں عالمِ اجسام میں آیا عالمِ اجسام عالمِ نسیان میں آنے کے باوجود نسیان تاری نہیں ہوا میری روح جو کی تُو ہے اسی طرح مشاہدے میں لگی ہوئی ہے یہ نبیوں کے غلاموں کی شان ہے نبیوں کے بھکاریوں کی شان ہے نبیوں کی بھی کھانے والوں کی شان ہے ہم نبیوں کی بلندی کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں نبیوں کی پاکی کو نورانیت کو روحانیت کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ہم کیا ہماری سمجھ کیا ہے نبیوں کے غلاموں کی یہ شان ہے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے اولیاء اللہ کی یہ شان ہے ہاں یہ نبیوں کے غلام ہیں اور ہم ان غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں تو بہت سے لوگ اس عہد کو بھول گئے بھول گئے کاروروں لوگ بھول گئے تو اس عہد کو یاد دلانے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لئے لفظ رب زیادہ استعمال کیا ہے الحمدللہ رب العالمین یا یوہنس اعبدو ربکم یا یوہنس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا اتقو ربکم لفظ رب یزقال ربکا ذکر ورحمت ربکا تو لفظ رب قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے دعاؤں میں آپ دیکھیں گے قرآنی دعائیں جو ہیں اس میں اکثر دعائیں صرف ایک دعا جو ایک دو دعائیں ہیں خل اللہم مالک الملک اللہم کا لفظ ہے خل اللہم فاطر السماوات دو دعائیں ہیں اللہم کا لفظ ہے بقیہ ساری دعاؤں میں آپ دیکھیں گے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا الہنا کا لفظ نہیں ہے مالکنا خالقنا رازقنا حالانکہ وہ الہ ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے لفظ رب کا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ نے اپنے لئے قرآن میں زیادہ استعمال فرم صحیح ہے تو معلوم ہے قرآن کیا ہے تذکیر ہے قرآن ذکر ہے قرآن یاد دلانے کے لئے جو اہد لیا گیا تھا وہ بھول گئے اسے یاد دلائے جا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں یاد دلانے والے تو قرآن کے ذریعے اپنے رشادات کے ذریعے یاد دلاتے ہیں تو وہاں اہد لیا گیا اور یہاں یاد دلائے گیا یہ سبق جو سبق وہاں پڑھایا گیا وہ سبق یہاں یاد دلائے گیا اور خبر میں جب جاتے ہیں تو پوچھتا ہے من ربو کا وہاں امتحان ہے سبق وہاں پڑھایا گیا روز میساق میں اور ساری زندگی یاد دلائے گیا لفظ رب کو کسرت سے بیان کر کے اور خبر میں جب جاتے ہیں تو پوچھتا ہے وہ سبق یاد ہے من ربو کا تمہارا رب کون ہے جسے سبق یاد ہے ہر لمحہ ہر حال میں وہ یہ جانتا ہے مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے سارے اسباب ہیں ان اسباب کے ذریعے مجھے پالنے والا میرا اللہ ہی ہے مجھے کھلانے والا اللہ ہی ہے مجھے پلانے والا میرا اللہ ہی ہے مجھے عزت دینے والا میرا اللہ ہی ہے مجھے محبت دینے والا میرا اللہ ہی ہے مجھے دوست عطا کرنے والا میرا اللہ ہی ہے دشمنوں سے بچانے والا میرا اللہ ہی ہے مجھے زلت سے بچانے والا اللہ ہی ہے بربادی سے بچانے والا میرا اللہ ہی ہے ہر حال میں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے اسی بات پر ہر ہر تعیون کو دیکھ کر ہر ہر سبب کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ سبب ہے یہ ذریعہ ہے مگر میرا رب وہی ہے جو اس سبب کا پیدا کرنے والا ہے اس ذریعے کا موجود کرنے والا ہے ماں بے شک بہت مہرمان ہے بہت کرم کرنے والی ہے شفقت کرنے والی ہے مگر یہ ایک سبب ہے رب میرا اللہ ہی ہے باپ ایک سبب ہے میری تربیت کا مگر میرا رب اللہ ہی ہے دوست اور استاد یہ سب ایک سبب ہیں بہترین سبب ہیں اسباب ہیں مگر ان کے ذریعے مجھے پالنے والا میرا پرورش کرنے والا مجھے نقص سے کمال تک لے جانے والا میرا اللہ ہی ہے ہر حال میں پانی کو دیکھتا ہے یہ کہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے اس سے فائدہ تو ہوتا ہے مگر یہ سبب ہے مگر اس کے ذریعے میری پیاس بجانے والا میرا رب اللہ ہی ہے کھانا کھاتا ہے اس حال میں کہ کھانا بے شک ایک سبب ہے مگر یہ سبب ہے یہ رب نہیں ہے یہ سبب ہے اس کے ذریعے میرا رب ہی میری پوک مٹاتا ہے ہر ہر شے کو دیکھتا ہے زبان سے تو کہتا ہے کہ ایک سبب ہے یہ مددگار ہے یہ دیتا ہے اس سے فائدہ اور دل میں حال یہ رہتا ہے کہ یہ سبب ہے اس سبب کے ذریعے میرا رب ہی میری پروریش کرتا ہے میرا رب ہی مجھے پالتا ہے میرا رب ہی میرا مددگار ہے اور سارے اسباب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہر سبب اس سبب سے موجود ہوا ہے ہر سبب اس سبب کے صدقے میں ہے آسمان اس سبب کے صدقے میں ہے جس سبب کا نام نور محمدی ہے زمین و چاند و سورج ستارے ہوائیں فضائیں موسم مہار ہر 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 سبب ہر وہ جس سے انجھ مدد ملتی ہے سب نور محمدی کے سبب سے موجود ہیں اور نور محمدی بھی خدا تعالیٰ کے دین سے خدا تعالیٰ کی مدد سے مدد لے کر مدد کرتا ہے تو اس حال میں رہتا ہے اس سے جب پوچھا جائے گا خبر میں من رب کا ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے سبخ یاد ہے مجھے میں نے ہر حال میں خواب میں بھی کبھی یہ نہیں سمجھا کہ کوئی دوسرا رب ہے میں تو خبر میں پوچھ رہے ہیں نیند میں خواب میں بے خیالی میں بھی میں نے کبھی نہیں سمجھاتا کہ کوئی دوسرا رب ہے اللہ میرا رب ہے مذہب کیا ہے تمہارا اسلام ہے کیونکہ اسلام نے یہ درست دیا اسلام ہی نے بتایا کہ اللہ رب ہے اسلام کے سوائے کوئی مذہب ہی نہیں ہے حقیقت میں اور یہ سب تمہیں کس نے بتایا من نبیوں کا تجھے خبر دینے والا کون ہے تجھے خبر دینے والا کون تھا نہیں پوچھے گا فرشتہ من نبیوں کا یہ جملہ اسمیہ ہے تجھے خبر دینے والا کون ہے یہ جو صحیح صحیح جواب تجھے جو دے رہا ہے اللہ رب ہے تو اللہ ہی کو رب کہہ رہا ہے اسلام دین ہے اسلام ہی کو دین کہہ رہا ہے یہ تجھے خبر دینے والا کون ہے اب بھی تجھے خبر میں بھی تیری خبر میں بھی خبر دینے والا کون ہے من نبیوں کا تیرے نبی کون ہیں کون تھے نہیں کہتا ہے جو میرے نبی تھے وہی میرے نبی ہیں جو دیڑ ہزار ورس پہلے خبر دے رہے تھے وہی اب بھی مجھے خبر دے رہے ہیں میری خبر کے باہر جو مجھے خبر دے رہے تھے اپنے فیضان سے اپنی روحانیت سے اپنے تصرفات سے وہی آخا اب خبر میں بھی مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ ہی تیرا رب ہے اسلام تیرا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نبی اور رسول ہیں وہاں اہد لیا گیا سبق سکھایا گیا میساق میں اور ساری زندگی سبق پڑھایا گیا اور یاد دلایا گیا لفظ رب کے ذریعے وہاں بھی لفظ رب ہے یہاں بھی لفظ رب ہے اور خبر میں بھی لفظ رب سے سوال ہوگا اور اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے یہ ورد ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسولہ دیکھیں خبر میں جس ترتیب سے سوالات ہوں گے اس ورد میں وہی ترتیب رکھی گئی ہے کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو رب ماننے سے اسلام کو دین ماننے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے جو کوئی شخص یہ صبح میں تین بار اور شام میں تین بار اس کا ورد کرے گا تو خیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ سواب دے گا کہ اسے خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پر عمل کر کے اخ روی خوشیوں سے مالا مال کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین